پیارے باپا جان آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ سید زادی جو گزر بسر کے لئے مختلف گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو اپنے گھر میں کام پر رکھنا کیسا ہے کہ اگر ہم ان کو نوکری پر نہ رکھیں تو ممکن ہے کہ دوسرے گھروں میں اپنے رتبے سے نیچلے درجے کا کام کریں اس میں احتیاطی تدابیر اور روز مرہ کے کام مثلا جھاڑو، پوچھا، برطن دھونا، کپڑے دھونا، انہیں تیہ اور اشتری کرنا کھانا پکانا، غسل خانا و بیت الخلا کو صاف کرنا وغیرہ جسے کیا کیا کروانے کی صحیح ذادی سے اجازت ہوگی سرکارِ علیہ حضرت امام اہلِ سنت موران الشاہ امام احمد عزا خان علیہ رحمت الرغمان کا فتوہ یہی ہے کہ سید سے خدمتگاری کا کام لینا جائز نہیں ہے یہاں یہ معصی کے تعلق سے ارس کروں کہ جب کسی کو کوئی معصی رکھے تو کیا معصی کا معاشرے میں یعنی کہ عزت والا مقام ہوتا ہے کیا کوئی تاجیر، کوئی سرمایہ دار یا معتدل جو ہو ترمیان درجے کا آدمی وہ اپنے بچوں کی امی کو یا اپنی جوان بیٹی کو کسی اگر معصی بنا کر بھیجے گا سائلِ محترم خود سوچ لیں کہ کیا وہ پسند کریں گے کہ آپ کے بچوں کی امی یا آپ کی اپنی امی معصی بنے تو جب اپنے لئے آپ کو پسند نہیں ہے تو رسول اللہ کی بیٹی کو معصی بنائیں تو کس طرح بنائیں پوچھ رہیں اول تو معصی بنائنا اس کو آج کل معصی بولتے ہیں پہلے کام والی بولتے دیں اب بھی ہو سکتا ہے کام والی بھی بولتے ہوں تو کام والی ہے معصی جو ہوتی ہے نا اس کا جو رتبہ ہوتا ہے نا یہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا مطلب یہ لوگ کولیٹی میں آتی ہے معصی جو ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مکان علی شان پر خدمت کے لئے کوئی لڑکا رکھا گیا اعلیٰ حضرت کو پتا چلیا یہ تو سید ہے ارے سرکار اعلیٰ حضرت پر اب نکال دیں تو بھی یہ بھی گوارہ نہیں تھا اس کو تو سب کو فرما دیا گھر میں کہ دیکھو یہ مخدوم زادے ہیں یہ ان کے خدمت ہونی چاہیے نہ کہ ان سے خدمت لی جائے تو ان کو کام نہیں دینا ہے صرف احترام کرنا ان کا اور جو ان کے لئے اجارہ ہوا ہے جو تنخواہ تے ہوئی ہے اور بطور تنخواہ نہیں ہر ماہ بطور نظرانہ ان کو پیش کر دینا ہے تو یہ ہے عاشقان سادات کرام کا انداز تو یہ وہ سید زادی کو معصی رکھیں گے تب وہ سوالات میں جو دیگر شکوک ہیں شکیں بیان سوال میں کی گئیں ان کی باری آئے گی نا